موسیقی سیزن لیا جو اب تک کی تمام سرکار نہیں لے پا رہی تھی اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس سرکار کے آگے کوئی بھی سرکار نہیں ٹک سکتی ہے اسے بھی بڑی بات ابھی آپ نے حالی میں دیکھا تھا دونلڈ ٹرمپ نے عمران خان سے ملاقات کے دوران یہ بات کہی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ آرتی پردان منطوری نریندر مودی نے ان سے جمہو کشمیر کے معاملے میں مدہستہ کی بات کہی تھی ان سے کہا تھا کہ آپ مدہستہ اگر بننے کو تیار ہیں تو ہم چاہیں گے کہ آپ مدہستہ کر لیکن اس فیصلے سے بی جے پی سرکار کے اس فیصلے سے ڈونالڈ ٹرمپ کو بھی قرارہ تماشا لگا ہے بڑی بات یہ بھی بتا دیں کہ اس سے جو ڈونالڈ ٹرمپ اپنی شے ہی بغار رہے تھے یا عمران خان کے سامنے بڑا بننے کی کوشش کر رہے تھے دکھانے کی کوشش کر رہے تھے ان کی یہ پول بھی کھل گئی ہے کہ بھارت نے کبھی بھی انہیں کشمیر کے معاملے میں مدہستہ کرنے کو نہیں کہا تھا کیونکہ جس طرح سے بہت سہاسی اور بہت ہارڈ فیصلہ لیا ہے نریندر بودی کی سرکار نے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کشمیر کے معاملے پر بھارت کوئی بھی سمجھوتا کرنے کے موڈ میں نہ تو پہلے تھا اور نہ ہی اب ہے بلکہ اب تو زیادہ بھی اس معاملے میں بہت زیادہ سخت ہو چکا ہے بھارت لیکن کشمیر کے ٹی وی چینلوں پر یہ پروپیگنڈا اب چلائے جا رہا ہے کہ پورے بھارت کو اور خاص طور پر کشمیر کو ہندو راجے بنانے کی یہ کوشش ہے نریندر بودی سرکار کی آپ کو یہ بھی بتاتے کہ پاکستانی چینل ایک اور پروپیگنڈا چلا رہے ہیں وہ یہ کہ کشمیر میں اب ہندو زمین خرید سکتے ہیں جبکہ آرٹیکل 370 کے تحت کہیں بھی ہندو مسلمان کا ذکر نہیں تھا لیکن پاکستانی میڈیا جان بوچھ کر ایسی خبریں فیلا رہا ہے بنا رہا ہے جس سے آپ کو لگے کہ ہندو اور مسلمانوں کے بیچ کا فرق تھا آرٹیکل 370 پاکستانی ٹی وی چینل اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہندو آ کر جمہو کشمیر میں بس سکتے ہیں اور موڈی سرکار یہ چوہتی ہندو راش رو بنانا چاہتی ہے اس لئے اس نے یہ قدم اٹھایا ہے لیکن پاکستانی چینلوں کے جہاں سے میں بلکل مت آئیے گا اسے بھی بڑی بات کی پاکستانی چینل موڈی سرکار کو نہ جانے اناپ شناپ بک رہے ہیں سب سے بڑی بات کی جو دو تین جھٹکے لگے آپ کو بھی پتا ہے کہ دو ہزار سولہ میں جو سرجکل سٹرائک ہوئی دو ہزار انیس میں جو سٹرائک ہوئی اور ابھی دو دن پہلے جو پاکستان کے پانچ جوانوں کو ہمارے بھارتے جہبازوں نے ڈھیر کیا اس سے پاکستان بوخلایا ہوا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کی طرف سے اب لگتار انرگل بیان باسی ہو رہی ہے یہاں تک ہی روس فرانس امریکہ تک سے یہ گوہار لگائی گئی ہے کہ اس معاملے میں وہ ہستک شیپ کرے کیونکہ جس طرح سے ابھی بھارت نے پاکستان کے خلاف آکر مکروخ اختیار کیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو نیتی تھی کہ کشمیر میں پہلے آتنک وادیوں کو دہشتگردوں کو بھیجو انہیں پناہ دو اور اس کے بعد بھارت سے بھارت کا جو مستق تھا کشمیر وہاں پر اس کے سکون کو ختم کرو اس ساجش کو بھارت نے ختم کر دیا ہے جس سے پاکستان ابھی اور بوخلایا ہوا ہے خاص طور پر پاکستانی ٹی وی چینل جو ایک سٹوڈیو میں بیٹھ کر ایسی کی کمرے میں بیٹھ کر نا جانے مودی سرکار کو اس وقت پانی پی پی کر کوس رہے موسیقی 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 مہادر میں پرستا کرتا ہوں کہ جمہو کسوی آرکشن آدینیم 2004 کا اور سمسو دن کرنے والے ویدائق پر بیچار کیا جائے 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 موسیقی